بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چیکن پلاو سادہ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیکن پلاو بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے چاول دو کپ ون کے لیے ایک کلو چکن ہے پکنگ آئل چاہیے ہوگا سابت گرم مسالہ ہری مرچیں ان کا میں نے پیس بنا لیا ہے ادرک اس کا بھی میں نے پیس بنا لیا ہے ایک درمیانے سائز کا پیاس لیمون گانی ہاں پہ لے لیا ہے اور ان کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے دو ادت ہری مرچیں نمک ہس بے ضرورت اور سرک مرچیں ایک چاہیے کا چمچ کوکنگ آئل ڈال لیں گے اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک چھتھائی کا کوکنگ آئل اس میں ہم نے ڈال لے ہیں پیاس اور ان کو ہم کر لیں گے براؤن جس طرح کا آپ کو چاولوں کے پلاو کا کرر چاہیے ہوگا اس طرح کا آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے پیاس لیکن براؤن ہو چکا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے تھا یہاں پہ ہمیں شامل کر لینا ہے اس کے اندر زیرا اس کو بھونیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ اس پہ شامل کر لینا ہے ابرت اس کو ہم نے ہلکا سا سوائے کرنا ہے اور ساتھ ہم نے یہاں پہ اکن ڈال لینا ہے اس کے اندر اور ان کو ہم دھون لیں گے اچھے دل جائیں جو یہاں پہنی بلکل ہی سکھوٹو کا ہے اس کے اندر اور اس کو ہم نے تکریبا پانچ کی نیٹ کے لیو دھونیا ہے اور یہاں ہم نے شامل کر لیں گے اس کے اندر میرچے نمک بھی شامل کر لیں گے اور ساتھ میرچے لیں اور دوبارہ سے دو سے پین منٹ کے لیے ہم اس کو بھی ملوں گے چکن بارہ اچھا سر بنی چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر میرچے لے شامل کر دینا ہے پانی دو کپ ہم نے چاول لیے تھے پانی ہم اس میں تین کپ ڈالیں گے مکس کریں گے اس کو جب تک یہ اچھے سپک نہیں جاتا تب تک ہم اس کے اندر چامل چامل نہیں کریں گے پانی کے اُبال آنے تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل جائے پانی کو اُبال آنے تک ہم اس کے اندر شامل کر دینا ہے چاول چاول ہم نے دو گھنڈ زیر سے بھگو کے رکھے ہو رہے تھے اور اس کو ہلائیں گے بہت زیادہ نہیں اس کو ہلانا ہے صرف ایک سے دو چمچ ہلائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے شامل کر دینا ہے اس کے اندر سبز میرچی اور لیمو دوبارہ سے ڈھانک دیں گے چاول دیکھیں ہمارے پاس رہے ہیں ان کو میں ہلاؤں گی نہیں جب تک یہ پانی اس کے اندر خوشک نہ ہو جائے چاول دیکھیں پانی تک بھی بند خوشک ہونے والا ہے اس کو ہم نے اور تھوڑا سا خوشک کرنا ہے جب آپ کو یہ والے سراف نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ فلیم بلکل لو کر دینی ہے اور ہم نے یہاں پہ دم لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلاؤں گی میں اس کو بلکل نہیں ایسے ہی رہنے دوں گی یہاں پہ میں نے فلیم لو کر دی ہے اس کو دم لگا دی ہے چکن پلاو بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائی کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آج کی ریسپی آپ کو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ